اور اب شروع کر رہے ہیں ریپیڈ فائر یعنی چھوٹے چھوٹے سوال اور چھوٹے چھوٹے جواب پہلا سوال ڈاکٹر مدھولی کا آپ کو تھلسیمیا ہونے پر خون کی کمی ضرور ہوگی تھلسیمیا میجر ہونے پر ہاں ڈاکٹر دوبے تھلسیمیا کا روگی اگر ہری پتے دار سبزیاں اور انار وغیرہ خواہے تو یہ خون کی کمی دور ہو جائے گی ڈاکٹر برانی کسے اور کب رکت چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے تھلسیمیا میجر میں رکت چڑھانے کی ضرورت ہے انٹر میڈیا میں ضرورت ہو بھی سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی ہے مائنر میں ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر اروڑا بار بار رکت چڑھانے سے سب ہی پیشنٹس کو آئرن اوورلوڈ کی سمسیاں ضرور ہوگی ہاں بالکل ہو جاتا ہے ڈاکٹر مدھولکا آئرن اوورلوڈ سے کیا سمسیاں ہوتی ہے آئرن اوورلوڈ سے شریر کے ویبھن ننگوں میں ڈیمیج ہوتا ہے جس میں پرائیمری لیور ہے اور گروت سے سمبندت آرگنز بھی ہیں ڈاکٹر دوبے اس سمسیاں کو اور آئرن اوورلوڈ کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے اس کے لئے دوائیاں اپلپد ہیں ایک دوائی جس کا نام ڈسفرول ہے وہ انجیکشن کے دورہ دی جاتی ہے دو دوائیاں جو کی موسے دیا سکتی ہیں ان کے نام جو ہے ڈیفریپرون اور کیلفر ہے اور دوسرا ایک نئی جو آئی ہے ڈیفیروسی راکس جیڈے سی راکس کے نام سے اپلپد ہے ڈاکٹر برانی تالیسی میں میجر کا بون میرو ٹرانسپلانٹیشن کب نہیں کیا جا سکتا اس کو ہر سمجھ کیا جا سکتا ہے ابھی جو ایمپرومنٹ ہوئے ہیں اس میں کلاس 3 اور ایڈلٹس میں بھی اچھے ریزلٹ دیکھے گئے ہیں تو میرا ریکمینڈیشن ہوگا کہ ہر تالیسی میں میجر کا ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر اروڑا بون میرو کا ڈونر صرف پریوار کا کوئی صدسیہ ہی ہو سکتا ہے فرس پریفرنس سیبلنگ ہوتا ہے لیکن آپ جیسے ڈاکٹر بھرانی جو بتایا کہ ہم پیرینٹ سے یا باہر سے بھی لے سکتے ہیں ڈاکٹر مزولی کا بون میرو ٹرانسپلانٹیشن تالیسیمیا کا ایک ماتر علاج ہے ڈاکٹر دوبے بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بعد رکت چڑھانے کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے ڈاکٹر بھرانی ٹرانسپلانٹ کرنے کی صحیح عمر کیا ہے دو سے سات سال پر ہر عمر صحیح ہے اگر ہم ڈیسائیڈ کریں تو ڈاکٹر اروڑا یہ سوویدہ کہاں اپلابد ہے کہاں کروائے جا سکتا ہے ٹرانسپلانٹ اب تو بہت سے سینٹر ہیں سب سے بڑا سینٹر سی ایم سی ویلور کے اندر ہے ایمز میں ہیں ڈلی میں اگر دیکھا جائے بی ایل کے ہے راجیو گاندی ہے اور بھی بہت سے سینٹر آویلیبل ہے ڈاکٹر مزولی کا تھلسیمیا کی جانت صرف محلاؤں کو ہی کروانی چاہیے نہیں یہ بات بالکل غلط ہے تھلسیمیا مائنر مطلب کیریئر کی جانت سب ہی کو کرانی چاہیے ڈاکٹر دوبے کون سی جانت سے تھلسیمیا اسٹیٹس کا پتا چلتا ہے ایک تو ہم بلیڈ ٹیسٹ جو کرتے ہیں جس میں کی سی بی سی کمپلیٹ بلیڈ پکچر کرتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے اور کنفرمیشن ٹیسٹ کے لیے ایک ہیموگلوبین ایٹو ایسٹی میشن ہوتا ہے جس کا پرتیشت 3.5 پرتیشت سے ہیموگلوبین ایٹو زیادہ ہے تو یہ کنفرمیٹری ڈیاغنوسیس ٹیسٹ ڈاکٹر برانی یہ جانچ کب کروانی چاہیے جب definitely شادی کے پہلے اور اگر نہیں ہو تو پہلے ہی پریگننسی کے پہلے جرور کرنا چاہیے یادی شادی سے پہلے کسی طرح سے یہ جانچ نہیں ہوئی دونوں کو سٹیٹس نہیں پتا ڈاکٹر روڑا تو کیا کیا جائے تورنت شادی کے بعد اور سب سے لیٹ پریگننسی کے پہلے دو تین ہفتوں میں اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی میں صرف ایک بار کرانی چاہیے تو شادی کی انتجار مت کیجئے جیسے بلڈ کو تین سال میں کراتے ہیں یہ پہلی کرانی چاہیے ڈاکٹر مدھولکا یادی گربتی مہلا کا ٹیسٹ پوزیٹیو آئے تو اگر آپ تھلسیمیا کیریئر کی بات کر رہے ہیں تو اگر گربتی مہلا کا ٹیسٹ کیا گیا اور وہ پوزیٹیو ہے تو سب سے امپورٹن بات ہے کہ ان کے ہزبن کا ٹیسٹ کیا جائے اگر وہ بھی کیریئر ہے تو اس ستھی میں بچے میں میجر آنے کی پوزیبیلٹی رہتی اور پھر ہم اپنی نیٹل ٹیسٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر دوبے اگر پہلے بچے کو تھلسیمیا نہیں ہے تو اور بچوں کو بھی خطرہ نہیں ہوگا نہیں کسی کو بھی ہو سکتا ہے پتہ دونوں کیریئر ہیں تو پچیس پرتیشت ہر پرگننسی میں سنبھاؤ نہ ہے کہ بچے کو تھلسیمیا میجر ہو سکتا ہے ڈاکٹر برانی کیا بون میروڈ ڈونر کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے بون میروڈ ڈونر کو کوئی خطرہ نہیں ہے ڈاکٹر روڑا بون میروڈ ٹرانسپلانٹ ایک مہنگا علاج کا وکلپ ہے ہاں بلکل مہنگا ہے لیکن ایسی سبتہ ہیں آویلیبل ہیں کہ ڈونیشنز مل جاتے ہیں جیسے کی ہم دلی گومنٹی طرف سے پاٹھ لاکہ آویلیبل ہے پی ایم فنڈ سے تین لکہ ہے کئی سی ایم فنڈ سے ہو رہے ہیں سوسائٹیز ہیں تو پیسے کا انتجام ہو جاتا ہے ڈاکٹر مدھولی کا کیا تھلیسیمیا سے بچاؤ سمبھو ہے تھلیسیمیا سے بچاؤ سمبھو ہے اور مین ٹھنگ یہی ہے تین میسیجز یہاں ایمپورٹنٹ ہیں تھلیسیمیا کیریر سٹیٹس کی جانچ کر آئی جائے کیریر سٹیٹس نورمل ہے کیریر سٹیٹس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اور ماتا پیتا دونوں کیریر ہیں تو بچے میں بچاؤ سمبھو ہے پریگننسی کے دوران ٹیسٹ کر کے جی یہ دی ماتا پیتا دونوں مائنر ہیں ڈاکٹر دوبے تو بچے کو بچانے کے لئے کیا کر سکتے ہیں تو بتایا جیسے کہ پچیس پچیس سمبھاؤنا ہے تو پرگننسی میں گیارہ سپتہ کے آس پاس بچے کا ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے اور اس سے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ کیا اس بچے کو تھلسیوی نام کی بیماری ہونے والی ہے یا نہیں ہے اور اگر معلوم نہیں ہے تو پرگننسی کنٹینیو کر سکتے ہیں اور اگر معلوم ہے تو اس میں میڈیکل ٹرمینیشن ایڈوائز کیا سکتا ہے ڈاکٹر برانی وہ ان میرو ٹرانسپلانٹیشن کے پاتھ کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو آپ کا جو ٹرانسپلانٹ سپیشلیسٹ ہے ان کی باتوں کو ماننا اس کو لاپروہی نہیں کرنا یہ ایمپورٹنٹ ہے ڈاکٹر ارورا تھلسے میں کس طرح سے بدلاف کر کے اپنی نوکری لائف سٹائل اور جو رٹین کی زندگی ہے اس کو بہتر مینج کر سکتا ہے سب سے اچھا ہے کہ اپنا ایٹیچوٹ ٹھیک رکھا جائے اور شروع سے لے کر اپنا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پورا رکھا جائے اگر وہ ٹریٹمنٹ پورا لیتے ہیں they look absolutely normal then they can do anything جی بہت دھنیواد اس تمام جانکاری کے لئے ڈاکٹر جی ایس ارورا ڈاکٹر دینیش برانی ڈاکٹر اے پی دوبے ڈاکٹر مدھولی کا کابرہ آپ سبھی کا وستار سے آپ نے جانکاری دی ہے اور ہمارے ویورز کو یہ بتا دیا ہے کہ تھلیسیمیا کا علاج کیا جا سکتا ہے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ سترک ہو جائیں آج ہی اپنا تھلیسیمیا کا سٹیٹس جانے اور خود کو اپنے بچوں کو تھلیسیمیا سے مکت رکھ پائیں اور سوست رکھ پائیں اگلے سبتہ جب میں اور کیرن لوٹیں گے تو ہم بات کریں گے ایک اور مہترکون ویشاہ ہم بات کریں گے کہ گرمیوں میں ہم کیسے سوست رہ سکتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار موسیقی